جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایس ٹوڈنٹس ابھی جو ہم لوگ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اب یہی سے ان کو نوٹ کرتے جائیں باتوں کو اچھا کیونکہ مجارٹی چیزیں ایم سی کو حوالہ ساری ہیں اب کو پتا ہے کہ انہی کے حوالے سے دیکھنا ہے اب پارشل ڈیفرینشل ایکویجن ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے پارشل ڈیفرینشل ایکویجن عمومن وہ جب آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہوتا تھا تو وہ آپ کا آرڈنری ڈیفرینشل ایکویجن ہوتا تھا لیکن جب یہ الٹا سکس جیسے لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نا ہیڈ ایکویجن جہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی جو سائن ہوتا ہے اسے ہم پارشل کہتے ہیں اب تین طرح کی پارشل ڈیفرینشل ایکویجن ہوتی ہے ایک ہیٹ ہوتی ہے ایک ویو ہوتی ہے اور لپلاس ہوتی ہے ہمیں انہی کو یاد کرنا ہے اچھا اب اس کے اونلی چار میتھڈ ہے ٹھیک ہے سالونگ بائی اینلیٹیکل میتھڈ ٹھیک ہے کارٹیین ہی سیلنٹریکل ہی سفیریکل کوارڈینیٹ ہوتے ہیں اس کے لئے کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم آسان چیزیں کریں گے ہمارے لئے یہ اتنی ایپورٹڈ نہیں ہے مطلب یہ بڑے لیول کی بات ہے ہم آسان لیول کی کریں گے سیپریٹ آف ویریبل میتھڈ مطلب سیپریشن آف ویریبل میتھڈ یہ جو سیپریشن الولہ میتھڈ ہے یہ بڑا ایمپورٹڈ ہے اس کے بعد لپلاس ٹرانس فارمیشن ہے کیونکہ سلبس کا حیث ہے تو اس کے بعد لپلاس کے طرف جائیں گے تھوڑا وہ DR بڑی کافی دیر کے بعد کی باتیں ہیں اس کے بعد لپلاس ایہ ویئر ٹرانس فارمیشن اور ہنگر ٹرانس فارمیشن ہے فوریئر ہم کریں گے کیونکہ یہ ہمارے سبس میں نہیں آتی اس لیے ہم نہیں کریں گے اب ایکویجن یاد اکتنا دو طرح کی ہوتی ہے ایک homogenes اور ایک non homogenes اب آپ نے مجھے صبح یہ چیز خود بتانی ہے کہ homogenes کونسی ہے اور non homogenes کونسی ہے اس کے بعد ہے heat equation heat mission linear اور homo تھی ہے homo homogenes homo ترپہ ہوتا ہے جس میں unknown variable نا مطلب partial کے دو دیکھتے ہیں میں بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ partial کے دو آپ کے پاس ایک single derivative ہے ایک double partial derivative ہے لیکن یہاں پہ کوئی third unknown constant نہیں ہے مطلب q qx کا function ہو جائے کوئی بھی اور function add میں آجے تو وہ non homogenes تھا جب کہ یہ نہیں ہے اب یہ linear homogenes ہے دوسری بھی linear homogenes ہے دوسری vav equation ہے partial square u over partial t square is equal to partial square u over partial x square پڑھنے کا طریق ہے third ہے laplas partial square u over partial x square جمع partial square u over partial y square is equal to zero ٹھیک ہے عموم طور پر اس کو is equal to del x کے اس کے لئے بھی عشو کرتے ہیں اور اب end پہ جو میں نے لکھا ہے partial u over partial t is equal to partial x plus 2 x اب یہاں پہ plus 2 x جو چیز ہم نے new add کی ہے نا اس کے add ہونے کے ویے سے یہ non homogenes ہو گئی ہے simple پہچان ہو گئی clear ہوگی بات next آج ہے linear pd linear pd's وہ ہوتی ہیں جن کی power power جو ہے وہ one ہوتی ہے highest constant coefficient کی جو highest power ہوتی ہے وہ تو لینئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد non linear وہ ہے جس میں ساتھ سکیئر آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کی سکیئر نظر مظاہر پہچان نظر آری میں صرف آپ کو پہچان بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ ordinary form بھی ہے ایک سیمپل وائز equal to fx کا فنگنہ ordinary ہوتا ہے اس کا derivative لے لیے جائے تو وہ f ڈیش بعد میں میں نے تھوڑا چینج کر دیا وہ f کے اوپر f ڈیش آجے گا اور ڈی وائے کے اوپر پائے ڈی وائے ڈی ایکس اور فرس principle ہمارا جو ہوتا ہے derivative کے آپ نے پڑھا ہے وہ f ڈیش اف ایکس limit ڈیش پڑو ایٹو زیرو f ڈیش پلس اچ مائنس f ڈیش سیمپل فارم لکھی ہیں derivative کی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں اس کے بعد partial form ہے وہ ہے نیچے میں لکھا ہے partial u اور partial t اس کو in short denote کیا جاتا ہے u t سے u کے نیچے چھوٹا سا t ڈال دینا تو یہ representation جاتی ہے کہ یہ derivative لیا گیا لیکن کون سا ہے partially پڑھی آسان چیزیں ہیں میں صرف پہچان بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں سمٹیل میں نہیں جا رہا پہچان کی بات ہو رہی یہاں پہ اب اس کے بعد double derivative ہو تو u double x double time x آجے گا triple partial ہو تو u triple time پہلے partial x partial y ہو تو u x اور y آسان چیزیں ہیں اس کے بعد یہ نیچے جو میں نے لکھی ہیں یہ جسٹ وہ کیا کہتے ہیں اسے فرسٹ پرنسپل رول کو ذرا بڑے لیول کی بات ہے اس کو اگر آپ انٹرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی جو ایسا ورنہ یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے میں جس آپ کو mc کو اس کے حوالے سے چیزیں بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کے جو نیکس ٹپک ہے اس میں میں نے کچھ ایکویجن لکھی ہیں چند دیکھ اصل ٹپک ہے آپ کا فارمیشن آف پی ٹی پی ٹی کی فارمیشن اب آپ کے پاس ہیر ایک کوسٹین ہے u is equal to a x plus one minus a y plus b here a b are arbitrary constant اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے اس بھی اس کا لینا ہے partially derivative with respect to x partial derivative with respect to x partial u اور partial x a constant ہے پہلے x کا derivative partially one ہی آئے گا x کا with respect to x one ہی آتا ہے جبکہ آگے والا y term ہے وہ as a constant ہے 0 ہے b as a constant ہے 0 دونوں ختم ہو گئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آتا ہے again differential equation one partially with respect to y اب a x والی term بھی 0 ہو گئی اور b والی بھی 0 ہو گئی جبکہ one minus a as a constant ہے y کا derivative with respect to one آگیا adding one and two دونے ایکویجنوں کو add کریں گے تو وہ one کے برابر آجے تھے تو یہ اس کی کیا ہوگی فارمیشن آف پی ٹی ہوگی پس یہ اتنے ہی کوسٹین ہے اس کے as it is differential equation with respect to x and y پہلے z کو x کے ساتھ کیا تو two a x آ گیا a constant نکالنا ہے یہاں سے تو a ہمارے پاس وہ جو two x ہے وہ اس طرف جا کے divide ہوگا اور partial z اور partial x آ گیا آگے b کے y کے لئے آسے لیا تو وہ بھی divide کر لیا اب put in equation one اب ان دونوں کو اٹھا گئے جو equation one کے اندر جہاں جہاں ہمارے پاس a کی value ہے a کی راکھ دیں اور b کی راکھ دیں جو equation آپ کے پاس باقی بچ کی وہ اس کی formation ہوگی اب یہ third question لکھا ہے یہ incomplete ہے اس کو آپ نے خود complete کرنا ہے derivative لیا ہے equation کے اندر report کی equation کو solve کریں just یہاں تک ہے یہ صبح انشاءاللہ ہم لوگ zoom کی class میں ان چیزوں کو discuss کریں گے تو آپ نے پی ڈی کے مطلق جو material ملتا ہے یا formation اس کی کیسے کی جاتی ہے اس سے مطلق questions آپ کر لیں پھر جو مزید آپ کو problem رہ جائے گی اس صبح انشاءاللہ ہم لوگ discuss کر لیں گے